سٹیڈ فاؤڈر میں خوش آمدید آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے گوڑاباد سکیم کہ گوڑاباد کی حقیقت دراصل کیا ہے اور اس کی کیا معاملات ہیں بیسے تو گوڑاباد کا کام ہر کوئی کرتا ہی نہیں ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گوڑاباد کا بھی کام دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ گوڑاباد کے کام سے بچتے ہیں کیونکہ اس میں کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ یہ کونزا لیگل یہ کونزا لیگل گوڑ ہیں یہاں پہ اچھا بات کر لیتے ہیں دیکھیں گوڑاباد سکیم اگر بات کریں تو لاؤنچ ہوتی سن انیس سو تقریباً نوے سے پہلے نوے سے پہلے یہ اب اس کا ایکٹ پاس ہوا تھا کہ گوڑاباد سکیم کو کیسے ریگوریز کرنا ہے پھر اس کے بعد لاس جو گوڑاباد کی جو اس کی جو فائنل جو ہوا ہے وہ دو ازار تقریباً تیرہ بارہ تیرہ تک تقریباً بارہ تیرہ تک میں اس کی آخری بار جو گوڑ ریگوریز ہوا ہے اب اس کے بعد سے دیکھیں تو معاملات تو بہت سارے گوڑ یہاں بنتے جا رہے ہیں اور لوگ جال میں کس طرح پس رہے ہیں کہ ان کو جالی چیزیں دکھائی جاتی ہیں بھئی گوڑ ریگوریز ہوگی کیونکہ یہاں تو ہر چیز ممکن ہے ہر چیز بن جاتی ہے سری پیسہ پھیکو اور تماشا دیکھو تو باقی یہ ہے کہ لوگ آج کل گوڑ آباد سکیم کی طرف بھی زیادہ رو جھان ہو گیا کیونکہ سستے پلوٹ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر دوسری زمینوں پر جو اور جو جو گورمنٹ کے پلوٹس ہوتے ہیں جو دوسری جو زمینوں کے پر قبضہ کر کے وہاں پر گوڑ آباد سکیم بٹھاتی جاتی ہے وہاں پر لانچ کرتی جاتی ہے اور وہاں گوڑ بنایا کے بیڑی آتے ہیں پھر اس کی فائلیں بنا کے بیچی جاری ہوتی ہیں اور سستی فائلیں ہوتی ہیں کافی سارے لوگ اس کے یعنی کہ جو یہ سمجھتے ہیں یہ گوڑ صحیح ہے یا آباد یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پلوٹ خرید لیتے ہیں تو وہاں دو دو ایک ایک پلوٹ کے دو دو تین تین مالک نکل آتے ہیں تو بڑے مسئلے مطلب ہیں تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ لیں تو کسی اچھی مضبوط اور مضبوط اور صحیح جگہ پہ نہیں ہے جو کلیر ہو ہر چیز سے گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ کے ادھاروں سے ہی کھیلیر ہو تو اس جگہ پہ سوسائٹی میں لیں تو زیادہ بہتر ہے سستی کے چکر میں اور بہت ہی کم قیمت میں باقی جو گوڑ ہو چکے وہ کچھ گوڑ بن کاسم کے اندر ہیں اور کچھ اپنا گڑا گڑا ٹاؤن کی طرف ہے تو وہاں تو بندہ چلیں لے رہتا ہے پر گوڑ آباد کے اندر بھی ایک چیز یہ ہوتی کہ آپ اپنی فائل کسی دوسرے کو بیچ نہیں سکتے پر بارہ لوگ ماملات پھر بھی چلا رہے ہوتے ہیں یہاں لوگ بیش رہے ہوتے ہیں پھر بیگ بیری ہوتی چیزیں تو بارہ لیے ہے کہ میرا تو مشورہ یہ ہی کوئی صحیح کیلئے جگہ پہ لیں گوڑ آباد کے چکروں میں نہ پڑھے تو بہتر ہے ٹھیک ہے باقی اگر لینا بھی چاہتے تو کوئی جو گورڑ گورنمنٹ سے ریگولائز ہو گئے ہیں اس جگہ نے وہ بھی جو اس کا کام کرتا جو صحیح چیز ہو وہاں پہ دیکھ بھال کے پلوڈ کی خریف